دوستو کمپیوٹر تو ہم سب ہی use کرتے ہیں آج کل کے زمانے میں کمپیوٹر بینا use کیے تو کوئی کام ہوتا ہی نہیں لیکن ایسے بھی کچھ کام ہے جو ہم لوگ کو کمپیوٹر سے related تو ہے لیکن کمپیوٹر کے اگر کوئی کی شاٹکرز ہم لوگ کو پتا رہتا تو اس سے بہت آسان طریقے سے ہم کر پاتے ہیں اس سے بھی مزیدار طریقے سے تو یہ آسان طریقہ کی شاٹکرز کیا ہے بہتوں کو آج تک جانکاری نہیں ہے کہ ایسے وینڈوز کی جو وینڈوز کی تو ہمارے بٹن میں رہتے ہی ہے لیکن اسے دیکھیں ہاں اسے دیکھیں تو start menu کو on کرتے ہیں نا نہیں اسے دیکھیں ہم بہت سے کام کر سکتے ہیں وہی ساری جانکاری لے کے آج کے ویڈیو ہے لیکن ہاں ایک چیز تو بولنا ہی پڑے گا یہ وینڈوز کی ہے بڑی کمال کی چیز کیونکہ اسے دیکھیں ہم لوگ کر سکتے ہیں بہت سے کام اور بہتوں کو پتہ ہی نہیں ہے اس وینڈوز کی کی اتنے سارے جانکاری تو اگر آپ کو جاننا ہے اس وینڈوز کی کی بینیفٹس تو کچھ نہیں جسٹ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے چلیے شروع کرتے ہیں دیکھیں یہ وینڈوز کی جو ہے یہ وینڈوز کی کونسا کام کیسے کرتے ہیں یہ ہی لے کے ہمارے آج کا کی شورٹکٹس کے سارے ٹرکس ہیں لیکن ہاں اس کی ایک اور شورٹکٹ ٹرکس جو پیش کر رہے ہیں ہمارے چینل کی آف ایڈوکیشن جون اس میں آپ سب کو سواگت ہے اور ایک چیز بتانا ضروری ہے اس ویڈیو کو سکپ مت کیجئے پورا دیکھئے ٹاکہ سارے ٹرکس آپ کو پتہ چل جائے دیکھئے پہلے وینڈوز کی شروع کرنے کے پہلے ایک مزیدار ٹرکس آپ کو بتاتے ہیں ہم لوگ سبھی تو فولڈر کھولتے ہیں فولڈر ہاں کریٹ کرتے ہیں تو اسے کریٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ماؤس کو رائٹ کلک کرتے ہیں وہاں سے نیو آپشن میں جا کے فولڈر کرنا اس میں تو بہت سے سٹیپس ہیں ایک کی شورٹکٹس ہوتا اور وہ اسی تک تیار ہو جاتا تو اور بھی آسان ہوتا نا جی ہاں دیکھئے سکرین پر بھی دکھا رہا ہے اور میں بھی بتا رہی ہوں کنٹرول شیفٹ پلس ان دبائیے بن جائے گا آپ کا نیو فولڈر اور اسے آپ کر سکیں گے آپ کا نیا فولڈر کرییشن بہت آسان رہا نا اب چلیے ہم چلے جاتے ہیں ہمارے وینڈوز کی کی میجک میں وینڈوز کی کی میجک مطلب آپ کو میں بٹا رہی تھی نا وینڈوز کی بہت سے کام کے ہے دیکھئے وینڈوز کی کو پریس کر کے اگر یہ جو 1,2,3,4 سارے بٹنس ہیں سکرین پر دیکھئے میں کی بوڈ پر سیلیکٹ کر کے دکھائی رہی ہوں ہاں یہ سارے کیپس کریں تو ہم کیا کر سکتے ہیں بتا ہے آپ کو ٹکس مار میں ہمارے پنگ آپشن کے بہت سے شارٹکٹس رہتے ہیں اپلیکیشنز کے اسی اپلیکیشنز کے کسی کو آپ کو اپن کرنا ہے جیسے کہ پہلے نمبر کو تو وینڈوز کی کو پریس کر کے وین کی کو پریس کر کے وان دبا دیجئے پانچوے نمبر کو آن کرنا ہے تو وین پرس فائب اسی طریقے سے آپ کو پن پروگرام کر سکتے ہیں مطلب ٹکس مار میں رکھے ہوئے جو بھی ٹکس مار میں آپ کو بہت سے اپلیکیشن کے شارٹکٹ کیز دکھائی دیتے ہیں اسی کوئی بھی شارٹکٹ کیز کو آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں اسی اپلیکیشن کو آن کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آسان طریقہ کیا ہے وینڈوز کی کو دبا کے رکھئے اور آپ کے حساب سے 1,2,3,4,5,6,7,8,9 جو چاہے بٹن کو پریس کر دیجئے تو کی شارٹکٹ سے بہت ہی آسان بنانا یہ دوستو ایسی بہت سے اور بھی لے کے آ رہے ہیں ہم لوگ آج کی ویڈیوز میں ایک لائک تو بنتا ہے اگر آپ ابھی تک لائک نہیں کیے ہمارے ویڈیوز کو تو لائک ضرور کر دیجئے تو چلیے یہ ایک شارٹکٹ کی تو آپ کو پتا چل گیا کہ ہاں وینڈوز کی کو پریس کر کے 1,2,3,4 یہ سارے بٹن کو ہم پریس کریں گے تو ہمارے ٹاکس پر میں رکھے ہوئے کوئی بھی اپلیکیشن کو ہم لوگ آن کر سکتے ہیں کبھی آن کرنا ہو تو تورانت جسٹ ماؤس کو ہٹائیے کلک کیجئے یہ سارے آپشن کے ضرورت ہی نہیں ڈیریکٹ وینڈ کی کو پریس کیجئے اور یہ شارٹکٹ کی یوز کر لیجیے تو ہو گیا نا آپ کے کمپیوٹر یوز تھوڑا بہت مور آسان تو چلیے نیکس ٹریکس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں نیکس ٹریکس ہے کیا جی ہاں نیکس ٹریکس ہے ہمارے اور بھی آسان بنانے والا اور ایک وینڈ کی شارٹکٹ اس میں ہم لوگ دیکھیں ہمارے کوئی بھی کام ہم ایسے کرتے ہیں کہ میکسیمائز کرے مینیمائز کرے اس کو آپ کرے ڈاؤن کرے ایسے تو کرنے کی ضرورت پڑتا ہے نا کسی کی کو آپ کر لیجیے کسی کی کو کوئی بھی اپلیکیشن کو پاس میں لے جائیے اوپر نیچے کیجئے فول سکرین کیجئے مینیمائز کیجئے یہ سب کرنا پڑتا ہے کام کیلئے لیکن یہ کرنے کیلئے ہم لوگ کیا کرتے ہے جی ہاں ایک دم اپلیکیشن کے اوپر چلے جاتے ہے اس میں سے اس منیمائز میکسیمائز بھی کر سکتے ہے یا اس کو نیچے اوپر بھی کر سکتے ہے لیکن وہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں اس میں ہمارے وین کی اور ایک کی شوٹ کر وین پلاس یہ جو ایروز ہمارے کی بورڈ میں جس کو میں سیلیکٹ کر دیکھا رہی ہوں اس کوئی بھی ایک سیلیکٹ کر لی جیے اگر آپ کو اوپر کرنا ہے اپلیکیشن کو آپ میکسیمائز کرنا ہے تو دو بار آپ کو کیجئے منیمائز کرنا چھوٹا کرنا ہے ایک بار تو ڈاؤن ایرو کو پریس کیجئے ایک دم مینیمائز کرنا ہے تو دو بار کر دیجئے left arrow right arrow ایسی ہی آپ سیفٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سیفٹ کریں تو آپ کو آسانی سے اس کو موو کرنا مینیمائز کرنا میکسیمائز کرنا ہو جائیں گے تو دوستو ہو گئے نا ہمارے کام اور بھی آسان کیونکہ اگر ہم لوگ اس کو ماؤس سے سیلیکٹ کرے آپ پر میں جائے وہاں سے مینیمائز کرے میکسیمائز کرے یا موو کروائے تو ٹائم زیادہ کنزیم ہوتا ہے لیکن اس سے آپ آسانی سے کر سکتے ہمارے نیکس ٹریکس ہے وینڈوز پلس ڈی وینڈوز پلس ڈی بٹن کیا ہے جی ہاں وینڈوز پلس ڈی بٹن ہے اور بھی آسان طریقہ اور اگر آپ کے پاس بہت سارے اپلیکیشن آپ کے کمپیوٹر میں یا لیپ ٹاپ میں کھلا ہوا ہے اور اس کو ایک کر کے آپ لوگ منیمائز کریں گے بہت سے ٹائم کنزیومنگ ہے بھائی اس سے اچھا ہے کیا کرتے ہے ایک ہی ساتھ میں سب کو میکسیمائز یا منیمائز کرنا چاہتے ہے تو کی شاٹ کر سا ہے وینڈوز پلس ڈی اس سے دباتے ہی آپ کے سارے اپلیکیشن ایک اپلیکیشن کو ایک ساتھ میکسیمائز منیمائز کرنے کی کام ہم کر سکتے ہے ہے نہ یہ اور ایک مزیدار کام تو اس اپ ٹو دس لیبل مجھے لگتا ہے آپ لوگ کو یہ سارے کی شاٹ کر بہت مزیدار لگے ہوں گے بہت تو جانتے ہے بہت جانتے نہیں جو لوگ جانتے نہیں اور جو لوگ کو لگتا ہے کہ ہاں یہ نیا کچھ سکھا رہے تو اس دوارے میں تو ایک لائک بن جاتا ہے تو چلیے جلدی جلدی لائک کر دیجئے اس ویڈیو کو اب چلتے ہمارے next بات کرنے سے پہلے اسے اور بھی جلدی دکھا دیتے ہیں جی ہاں next trick ہے windows plus e اس windows plus e پریس کرتے آپ کو مل جائیں گے کوئی بھی پہلے my computer پھر کوئی بھی write میں جائیے کوئی بھی folders جو بھی آپ کے files وغیرہ save ہے وہ سب کو دیکھنے کے لیے windows plus e پریس کر دیجئے windows plus e پریس کرتے ہی آپ کے پاس آ جائیں گے آپ کے my computers open ہو جائیں گے وہاں سے آپ کوئی ڈرائیب سیلٹ کیجئے وہاں سے آپ کو اور بھی ایک بار پریس کرتے رہیے تو تورن تورن آپ تک پہنچ جائیں پورے files and folders کے details تو windows and e کے دوران آپ کو مل طریقے اب چلتے ہیں ہمارے next next tricks کے طرف جی ہاں یہ اور بھی آسان ہے اگر آپ کے پاس بہت سے application open کرنا ہے اور اس سارے application ایک کے بعد ایک کو چیک کرنا ہے تو اس کے لئے ہمارے key shot کر سا ہے windows plus tab جتنا سارے آپ کے application کھلے ہوئے ہے اس سارے application ایک کے بعد ایک کو دیکھ سکتے اور چیک کر سکتے کی کون سا کام پہ ہے اس کے لئے آپ کو windows plus tab کو پرس کرنا ہے windows plus tab اس میں سے جو جو آپ کو application کھلا ہوا ہے وہ ایک کر کے آپ تک دکھائی دے دے گا اور اس سے آپ کو سکتے لئے وینڈوز پلس ٹپ پریس کر کے آپ ایک سے اور ایک میں چلے جا سکتے مطلب آپ کے پاس اگر تین چار کھلا ہوا ہے تو آپ ایسے سکتے سکتے اب جو میں بتا رہی ہوں وہ تو بہت سارے لوگ ہی use کرتے جن لوگ کو بار بار پریزنٹیشن دینا پڑتا جس کا کمپیوٹر یا لائپ ٹپ کو پروجیکٹر سے کنیکٹ کرنا پڑتا ہوں لوگ کو تو پتائی ہے یہ کی شوٹکر وینڈوز پلس پی وین پلس پی پریس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی کنیکٹ ہو جاتا ہے پروجیکٹر میں دیکھیں یہاں بہت کے پاس آپشن ہے وین پلاس پی اس وین پلاس پی سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد والے کی شوٹکر میں دیکھانے والے ہوں جو وہ تو بہت لوگ جن کو بہت سے ٹاسک کار کر کے کام کرنا پڑتا کوئی بھی سوفٹ ور کو اپن کرنا پڑتا تو لوگ بہت بار اسے یوز کرتے ہوں جی ہاں آپ لوگ صحیح گیز کر رہے جن لوگ کو بتا ہے اور جو لوگ گیز نہیں کر پڑ رہے وہ تو دیکھتے رہیے اب بھی آ جائے گا سکرین پہ وہ ہے وین ڈوز پلاس آر وین ڈوپن کرتے ہی ہمارے پاس آجاتا ہے کمین پرم رن اوپشن اس رن اوپشن سے آپ کو یہاں سے کمین پرم میں جانا ہے یا کوئی بھی سا دیکھ سکتے جس وین ڈوز پلاس رن اس کی شوٹ کٹ کو دیکھ کے آپ سرچ آؤٹ کر سکتے ہے بن جاتے ہے آپ کے کام اور بھی آسان وین پلاس آر س رن اوپشن دیکھئے سکرین پہ آپ دکھائی دے رہا ہے اس سکرین وہاں سے آپ کوئی بھی cmd لکھے تو کمین فرم میں چلے جائیں کوئی software کو دینا ہے تو و دی جائیں تو و و دوس میں چلے جائیں یا کوئی بھی ms office میں جانا ہے تو مائکرو س ٹائپ کر لیجئے تو مطلب آپ کو کوئی بھی software یا کوئی بھی application کو on کرنا ہے تو توران پروا سے کرنے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہے through this key shortcut اب ہم جل رہے ہیں اور ایک نیا key shortcut دور وہ ہے ہمارے کوئی بھی کام کر رہے ہیں اب اسے کام کرتے ہوئے کسی چیز کو دیکھ نے کے لیے ہمارے screen کو maximize کرنا magnify کرنا چاہتے ہیں ہم کسی کو magnify تو کر لیے پھر سے اپنے position میں لانا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے ہم جی ہاں اس کے لیے بھی ہے ہمارے key shortcut windows key shortcut windows key shortcut جو ہے وہ ہے ہمارے windows plus plus sign اور minus sign دیکھئے windows plus sign اور minus sign مطلب magnify کر لیجیے اپنے screen کو یا پھر سے اسے demagnify پھر سے باپس لائیے تو یہ سارے کام کرنے کے لیے آپ کو جرنا پڑے گا win key کو press کر کے plus sign دیکھئے میں select کر کے ایک ایک کر کے keyboard میں دکھا دے رہی ہو screen کو اور آپ ہی ترنت اس کو ساتھ ساتھ apply کر کے دیکھ لیجیے مزہ بھی آئے گا اور اوپر سے کام کرنا بھی fast ہو جائیں گے جی ہاں یہ بہت ہی آسان بنائیں گے ہمارے کام کو اور کیونکہ ماوس کو لے جا کے پھر سے کام کرنا یہ تو دکھت ہو جاتے تھے اور بہت سے کام وں میں تو بہت سے settings یا options میں جانے کے بعد ہم لوگ کام کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ یہ سب کچھ نہیں just buy a key shortcuts we can able to do کوئی بھی screen کو magnify کرنا ہے جو اور سے دیکھنا ہے بڑھا کر تو just windows کو پریس کر کے رکھئے windows plus مطلب windows کو دبا کے پھر آپ کو plus سائن دے دا ہے تو ہو جائے گا آپ کا magnify تو یہ تک تو سمجھ میں آئی گیا ہے مزیدار بھی چلیں آپ چلتے آن next وان وہ ہے ہمارے windows کی mobility سینٹر وہ کیا ہے actually ہم لوگ کبھی کبھی ڈسپلے کا برائیڈنس یا میوٹ کر ہو یا لیپ ٹاپ کی چارج کتنا ہے وہ دیکھ نہ ہے یا کچھ بھی کام کر نا ہے تو ہم لوگ کیا کرتے ہے اس کے لیے اس کے لیے کرتے ہے سیٹنگز میں جا کے چینجز کیا ہے وہ windows plus x دیکھ سکرین پہ آگیا ہوگا ابھی تک ہاں windows plus x ڈباتے ہی آپ کے آ جائیں گے windows mobility center یہاں پہ دیکھیں آپ کو بہت سے options مل جائیں کہاں پہ نیٹ ہے کہاں پہ نہیں یا کیا ہے یہ سارے چینجز آپ کر سکتے یہاں پہ جس دب ایک کی شوٹ کر کو دیکھیں اور یہ بن جائے گا آپ کے اور بھی آسان ہے نا تو کمپیوٹر کے اتنے سارے سویدہ اگر آپ کو ایک ہی ویڈیو سے مل رہا ہے تو اس ویڈیو کو تو لائک کرنا بنتا ہے اور سب دوستوں کے ساتھ اسے آپ شیئر کریں گے تو وہ بھی جان جائیں گے یہ سارے ٹپس ہے نا تو اس کے لئے لائک اور شیئر کرنا ضروری ہو جاتے ہے چلیے چلتے اور ایک کے بارے میں یہ جو ہم دیکھیں گے یہ بہت ہی یوسفل ہے اور ہم لوگ کو یوس کرنا بہت ضروری بھی ہو جاتے کبھی کبار کیا ہوتا ہے کبھی کام کر کے نکل جانا پڑتا ہے تو سکرین کو لگ کر دیا یا ہماری وینڈوز میں کہی کہی پہ ہم لوگ لاغ ان ہو کے بیٹھے ہیں ایک ساتھ میں اسے لاغ آؤٹ کرنا ہے نکلنے کے پہلے تو اس کی لئے کیا کریں گے جس اکی شوٹ آؤٹ ہے تو لاغ ان ہے تو لاغ آؤٹ کر سکتے ہیں یہ سارے کام ہم لوگ کر سکتے ہیں تو آسان لگا نا یہ سارے چیزیں مزیدار بھی لگا آپ اسے یوز ضرور کیجئے تب ہی آپ کو ملے گا یہ سارے چیزوں کے سویدہ اور ہاں اس بارے میں ایک چیز بنتا ہے کیا اگر ابھی تک آپ کو نہیں سبسکرائب کیے ہمارے چینل کو تو ویٹ کیوں کر رہے بھائی جلدی کیجئے ایسے بہت سے ویڈیوز آنے والے ہیں اور اس کا نوٹیفکیشن چاہیے نا تو دبا دیجئے پاس والے بل آئیکن کے او اس سے آپ کو تب تک بائی بائی نیکس ویڈیو میں پھر آتے ہے thank you for listening